ناظرین ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ تین سو سے زائد جان اور مزائل داغے گئے ہیں فوجی اڈے کو بھی نقصان پہنچا ہے میرا نام سشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ آپ دے رہا ہوں اور اہم جو تفصیلات ہیں وہ اس سے آگاہ کریں گے کہ ایران نے دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر تین سو کے قریب ڈران اور مزائل داغے ہیں ایران نے اسرائیل پر برہائے راست ڈران حملے کیے جس کی تصدیق ایرانی پاسدار انقلاب نے بھی کی ہے جبکہ اسرائیل نے ایران کے مددر ڈران گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے ایرانی جو میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ ایرانی میڈیا جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تہران اسرائیل میں پچاس فیصد عدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے جبکہ اسرائیلی فضائی اڈے کو بھی فیبر مزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے ایران کے تین سو ڈرانز اسرائیلی علاقے تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی مزائلوں میں سے کچھ مزائلوں سے اسرائیل میں حملہ ہوا ہے اسرائیلی فوجی جو ہیں فوج کے دو ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی ڈرانز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی مزائل حملے کیے گئے ہیں جبکہ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ درجنوں یو اے ویز ڈرانز ایران سے روانہ ہوئے اور اسرائیلی کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں اسرائیلی فوجی جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے تیارے روانہ کیے اور عوام ہوشیار ہے یہ جو انٹرناشنل میڈیا ہے وہ اسے ریپورٹ کر رہا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ادھر اگر ہم بات کریں لبنان کی حزباللہ اور فلسطین کی مزامتی تنظیم حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کی اطلاعات ہیں اور ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن تو پومس جو ہے وہ کیا گیا ہے جبکہ بی بی سی جو ہے وہ اسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ جی ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان بکا گیا کہ اسرائیل پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حملہ یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب ہے جبکہ ایران کی اسرائیل پر اس حملے کو آپریشن ٹھو پومس کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ماہوے متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آ چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوج فوجی جو کاروائی ہے ودمشق میں ایران کے سفارتی آہتے کے خلاف اسرائیل کی جاریت کے جواب میں کی گئی ہے معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تو مزید شدت سے جواب دیا جائے گا ازھر ایران کے وزارت دفعہ نے ایک بیان میں بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کو بھی جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی ٹرانز کو روکنے کی کوشش کرے گا اسرائیل کی مدد کرے گا اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اس سے نشانہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ وہ ایرانی وزارت کے خیار جانے بھی یہ بھی کہا ہے کہ ایران کسی بھی فوجی جاریت کے حلاف اپنے جائز مفادات کے تحفظات کے لیے مزید دفاعی اقدامات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ملٹی ائر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیا ہے اسرائیل نے ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے آئرن ڈروم بھی لانچ کر دیا ہے اگر بات کریں یہاں پر امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی جانب سے جانے والی ایرانی ڈرونز مارے گئے جبکہ یہاں پر اگر بات کریں تو ایران نے سو کے قریب ڈرونز اور مزائل کروز مزائل بھی فائر کیے تھے اسرائیل نے شام اور اردن پر کی ایرانی ڈرونز کو نشانہ جو ہے وہ بنا کر تبا کیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ امریکی اور برطانوی لڑاکہ تیاروں نے بھی ایراک اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرا اسکیورٹی ذرائق جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اردن کی لڑاکہ تیاروں نے اسرائیل کی جانب پر واز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تبا کریا ہے ایرانی اسکیورٹی ذرائق کے مطابق اردن کی جانب سے اسرائیلی حمایت میں جوابی حملوں پر نظر ہے اور اردن ہمارا اگلا حدف ہو سکتا ہے یہ ایران نے جو ہے وہ واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے علاوہ ایرانی پاستان انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرنے اور ایران کی مفادات کو نقصان نہ پہنچانے کا کہا ہے اور ایران کے اسرائیل پر حملے کی پیش نظر شام لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے عرب میڈیا یہ کہتا ہے کہ اردن کا کہنا ہے کہ اپنی فضائی حدود کے خلاف برزی کرنے والے کسی بھی ایرانی تیارے کو مار گرانے کی تیار ہیں شامی فوج کے مطابق شام نے داروح حکومت دمشق سمیت اہم ایر دوپر ایر ڈیفینس سسٹم کو لٹ کر دیا ہے جبکہ اردن نے بھی ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کاروائی اعلان قرآن کر دیا اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینا نے جنگی کابینا کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دی دیا ہے اکوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کاروائی مشرق وستہ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے اسرائیل نے ایران حملے کی مضمت کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کو ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دی ہے ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی کب شروع ہوئی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یکم اپریل کو شام دار و حکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر مزائل حملے میں آٹھ افراد جانباک ہو گئے تھے غیر ملکی جو میڈیا ہے وہ اسے رپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیل حملے میں جانباک ہونے والے ایرانی پاسطانہ انکلاب کے کلکز کے برگیڈیر کے سینئر کمانڈر رزا زہدی بھی شامل تھے اور ایران نے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے میں جوابی کاروائی کی دھمکی دی تھی ایران کی جوابی حملے کی خطرے کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کے انکلاب حقیقت محدود کر دی تھی اور ایران نے اسرائیلی کمپنی کا جہاز بھی قبضے میں لیا ہفتے کو ایرانی فورسز نے اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لیا تھا ایرانی سرکاری میڈیا جو ہے اس کا کہنا تھا کہ ایرانی بہریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کو قبضے میں لیا تھا اور ریپورٹ کے مطابق ایرانی بہریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متعدہ امارات سے اسی کلومیٹر دور جو ہے وہ سفر کر رہا تھا تو ناظرین یہ اہم تفصیلات تھیں جو سے میں نے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے جو تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس تھیں اس سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا اور مزید اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز اور بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ موصول ہوتی رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے